بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ایک بڑی آیت کا پڑھنا یا تین چھوٹی آیتوں کا ملانا یہ واجب ہے لہذا اگر کسی شخص کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو اور کوئی سورت یاد نہ ہو تو ایسی سورت میں کم سے کم اتنا تو کر لے کہ ایک آیت پڑھ لے اب ایک آیت علف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے یاسین یہ بھی ایک آیت ہے تو اتنا تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سورت کو یاد کرتا رہے جب تک یاد نہ ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر کے نماز پوری کر لے لیکن سیکھتا رہے دوسری نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین ایک آیت سیکھ لے تو اب اسے ایک آیت کو پڑھیں پھر اس کے بعد دوسری نماز میں دوسری آیت سیکھ لیں تو سیکھنا اس کے لیے لازم ہے یہ نہیں کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ سے نماز پڑھتا رہے اور سورت کو بھی سیکھنا چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں آپ اپنی نماز کو کانٹینیو رکھیں نماز کو ہرگز غزہ نہ کریں اور صورتوں کو بھی سیکھتے رہیں اور جب تک صورت یاد نہ ہو تو جتنی آیتیں آپ کو یاد ہیں سورہ فاتحہ یاد ہے بہت اچھی بات سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد اگر کوئی صورت یاد ہے انہ آتو انہ کی یاد کر لیں تین چھوٹی آیتیں اس کے اندر ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیں نہیں یاد ہے تو آپ ایک آیت کو پڑھ کر کے اپنی نماز کو کانٹینیو رکھیں لیکن اس میں سجدہ سہوں بھی آپ کر لیا کریں اگر صورہ فاتحہ پڑھا اور تین چھوٹی آیتوں کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہوں کر لیا کریں لیکن آگے بھی سیکھتے رہیں اور جو ہی آپ کو ایک صورت یاد ہو جائے پھر آپ اسی صورت سے چاروں نمازوں کو ادا کریں چاروں رکاتوں کو ادا کریں اور جب دو صورتیں یاد ہو جائیں تو پھر دو صورتیں پڑھیں تو جیسے جیسے سیکھتے رہیں اسی طریقے سے آپ صورتیں بھی ملاتے رہیں نماز بھرکس قضاء نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سوال یہ ہے اگر میں سنت معقدہ زہر کی پڑھ رہا ہوں ایک شخص کے پیچھے میں نے قائدہ میں اتحیات شروع کیا اور جماعت کھڑی ہو گئی لیکن میرے سامنے والا شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ ہم دونوں کی پہلی رکا چلی جائے گی تو میں نے دعا معصورہ نہیں پڑھا اور سلام پھیر دیا تو کیا میری نماز ہو گئی عمران خان مہراشترا سے جی عمران خان صاحب آپ کی نماز ہو گئی اس لیے کہ دعا معصورہ پڑھنا یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے لہذا اگر آپ نے دعا معصورہ نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی میرا سوال تھا میرا شادی میری شادی ہونے کے بعد لڑکی کی عمر کم ہے جس کے لیے لڑکی کے ابو بول لہے ہیں کہ شادی اور نکاح اور بعد میں دوں گا شادی اور نکاح کر دوں گا مگر آپ لڑکی کے پاس ایک سال ساتھ میں نہیں رہ سکتے محمد توصیف بیہار سے جی بالکل اس کی اجازت ہے اگر لڑکی کی عیج کم ہے تو نکاح ہو جائے اور رخصتی بعد میں ہو جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوا اور پھر رخصتی تین سال کے بعد ہوئی ہے تو اگر لڑکی کی عیج کم ہے اور اس کے اولیاء اس کی رخصتی بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں نکاح کا ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے آپس میں میاں بیوی کے تعلق اور تالمیل نہیں رہتا اس کی سمسیہ آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم تو بہت تھنڈے مزاج کے ہیں ہماری بیوی بہت تھرک مزاج کی ہے شاہ نواز کمار کھنڈ سے دیکھیں ایک دعا میں نے اس سے پہلے بھی بتائی ہے اللہم اصلح ذات بینینا اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بینینا ہر نماز کے بعد سات مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اللہ سے مانگیں اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے دعا بتائی ہے اس کو بھی آپ کا سرس سے پڑھیں اسی طریقے سے آپ بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں ان کو ہدایہ اور تحائف دیا کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان خوب محبت پیدا فرمائے السلام علیکم میرے کو کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میرا دل کبھی کبھی تیز تیز دھڑکتا ہے کبھی ایسا لگتا ہے دل ہی نہیں ہے دل ہی نہیں ہے میں اس چیز سے پریشان ہوں فہد قافلہ بازار سے جی فہد صاحب قرآن کریم کی سورة الرات کی آیت نمبر 28 ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا الْقُلُوبُ آپ اس آیتِ کریمہ کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور اسی طریقے سے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اس کو بھی کسرس سے پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کی جو بے اتمینانی اور بے چینی ہے وہ زائل ہو جائے گی اور آپ کو اللہ رب العزت دل کا اتمینان اور سکون عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کیا چار رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں اور سب میں سورت ملانا ضروری ہے کیا ارمان خان رزوان میواد سے اس میں نفل کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ نفل کو دو دو رکعت کر کے پڑھیں لیکن اگر چار رکعت بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو ایسی سورت میں اس کی چار رکعت ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورت بھی آپ کو ملانا پڑے گا سور فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا ہوگا مفتی صاحب میں کشمیر سے میرا نام منیب الاسلام ہے میرا سوال یہ ہے کیا دوران حیض عورتیں قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتی ہیں یا نہیں جی نہیں دوران حیض عورت ناپاک ہوتی ہے ایسی سورت میں وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے قرآن مکریم میں اللہ کا ارشاد ہے لا يمسوہو اللہ المطہرون اس قرآن کریم کو پاک صاف لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں چھو سکتے ہیں تو اس لیے ہاں دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کلمات ہیں کلمات تو یہ بات ہیں بہلا کلمہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ استغفار ہے یہ ساری چیزیں پڑھ سکتی ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں قرآن کریم کی تفسیر پڑھ سکتی ہیں حدیث پڑھ سکتی ہیں حدیث کی تفسیر پڑھ سکتی ہیں لیکن قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کریم کو ٹچ نہیں کر سکتی اس کا خیال نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ کیا تھا آپ سونے سے پہلے کیا پڑھتے تھے حافظ رحمان ملا پونے سے دیکھیں سونے جو لیٹنے کا طریقہ ہے سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ آپ لیٹیں اور جو آپ کا دائیں ہاتھ ہے وہ یوں رخ سار کے نیچے رہے اس طریقے سے اور قبلہ رخ ہو کر یعنی چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اب جیسے ہمارے یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں سامنے قبلہ ہے اب سونے کی شکل یہ ہوگی کہ ہم اس طریقے سے سویں گے اتر دکھن اتر کی طرف سر ہوگا اور دکھن کی طرف پیر ہوگا اور ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ایسے کر کے ہم سویں گے تو چہرہ کس طرف ہوگا قبلے کی طرف اور ہاتھ رخ سار کے نیچے یہ طریقہ ہے یہ سنت طریقہ ہے اور اگر پورا حیت پورے رات اگر اس طرح نہیں سو سکتا ہے تو کم سے کم جتنی دیر اس طرح کر سکتا ہے دو منٹ تین منٹ سنت کی نیت سے اتنی دیر آدمی کر لے تو انشاءاللہ اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا اور لیٹنے سے پہلے بستر کو تین مرتبہ جھاڑ لے اچھی طریقے سے تاکہ وہاں پر کوئی کوئی چیز ہو تکلیف پہنچانے والی چیز ہو یا چونٹی وغیرہ ہو یا کوئی وہاں پر کیڑا مکوڑا ہو تو وہاں سے گر جائے اور ایک دعا ہے اب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگے تو یہ دعا پڑھے بسمی کا ربی وضعت جمبی وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِ فَأَرْسِلْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَحْفَضْهَا بِمَا تَحْفَضُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ یہ دعا ہے جو لیٹنے کے وقت پڑھنا سنت ہے اسی طریقے سے سورہ یاسین شریف کا پڑھنا سورہ واقعہ کا پڑھنا سورہ ملک کا پڑھنا اور چاروں قل کا پڑھنا آیت القرصی کا پڑھنا یہ مختلف روایہ سے ثابت ہے